اگر آپ کو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو جواب دینا نہ سیکھو چپ رہنا سیکھو بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یار اس بندے نے میرے کو یہ کہہ دیا اس نے میرے کو وہ کہہ دیا یہ مجھے ایسے کیسے بول سکتا ہے اس نے مجھ سے ایسے بات کیسے کر لی نہیں کر لی تو کر لی تم چپ رہو بھائی جو چپ میں جو طاقت ہے نا اور جو اگنور کرنے میں طاقت ہے اور سامنے والا ایسا پھٹتا ہے نا سب سے زیادہ سامنے والے کو تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ سامنے والا چپ ہے اور جب وہ جائے گا نا اس کو ریالائزیشن ہوگا کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا اندر سے پھٹے گا وہ سمجھا رہی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے تم نے بھی کچھ بول دیا اس نے بھی کچھ بول دیا تم دونوں یہ ڈے اگر چپ رہو گے ماف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تھنڈک پہنچا دے گا مطلب الگ لیویل کی مطلب آپ کو سکون ملے گا اس ٹائپ اسی لئے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے کہ جب بھی غصہ ہے تب چپ رہو تو اس چیز پہ عمل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ہیدر ٹی وی کی طرف سے یہ ویڈیو ہے فیمس پیپل ٹاک آباوٹ اسلام ان مسلم یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہوتا ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ جو نون مسلم ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور مسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمیں ایک چل ہوتی ہے مسلمانوں کو ایک چل ہوتی ہے کہ بھائی جاننے بھائی دیکھیں تو سہی یہ کیا سوچتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ میڈیا نے جو چلا کے رکھا یہ گیم اور کچھ پولیٹیشنز نے پورا بدنام کر کے رکھا اسلام کو تو یہ لوگ اس کی وجہ سے پربھاوت ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ فرق پڑا وہ میڈیا کے کچھ بولنے سے یا نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے ہم بھی تو جانے ہیں تو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو اگر آپ کو اپنے فون کے ذریعے گھر پہ بیٹھ کے کچھ سیکھنا ہے کچھ کام کرنا ہے ارننگ کرنی ہے پیسہ کمانا ہے تو آپ مجھے یہ ووٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہو یہ میرا انسٹاگرام ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہو اچھے سے تحقیق کرو اس چیز کو جانو اس کے بعد ڈیسیشن لو تینکی سمان کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم ورکر نے مسٹر بیسٹ کو کیسے اسلام کی اہمیت دکھائی تھی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایلن مسک اسلام کی ٹیک ہسٹری ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور کیسے ایک ہالی ووڈ سٹار کو آزان سے پیار ہو گیا ویل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسلام کے متعلق کمیٹ کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن بین ایف لاغ دوستو اگر آپ نے بیٹ مین ورسے سوپر مین اور جسٹس لیگ مووی دیکھی ہے تو آپ اس ایکٹر کو جانتے ہوں گے بین ہالی ووڈ کے سب سے فیمس ایکٹرز میں سے ایک ہیں دوزار چودہ میں نیو یارک ٹائم کے ایک اینکر سیم ہیریز اور بین دونوں کی شو میں انوائٹڈ تھے اس شو میں سیم نے کہا کہ اسلامی فوبیا صرف ایک میم ہے اور اسلامی عقیدوں پر تنقید کرنے سے ہر معاملہ اُلج جاتا ہے اس نے کہا کہ مسلمان بحثیت انسان ٹھیک ہیں لیکن فکر کے طور پر وہ ریڈیکلس ہیں اس چیمپو نے جیسے ہی یہ بات کہی تو بین نے فوراً اس کا مو بند کروا دیا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ اسلامی فوبیا اصل میں ہے ہی نہیں ایون بین نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز سرہ سر ریسزم ہے یعنی نسل پرستی ہے اور دنیا میں عربوں مسلمان ہیں جو کہ کوئی غلط کام نہیں کرتے عورتوں پر ظلم نہیں کرتے اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بین کے مطابق چند باتوں کی وجہ سے لوگ پورے دین اسلام کو غلط کہتے ہیں اس ڈیبیٹ میں بین نے بہت سی ایسی باتیں گئیں جو کہ اسلام کی حق میں بلکل سچ تھی سیم ہیریس بڑھ بڑھ کرتا رہا لیکن اس کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی لوجیکل جواب نہیں تھا اگر آپ اس کی فول ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا لیام نیسن دوستو اگر آپ ہالی وڈ ایکشن موویز دیکھتے ہیں تو آپ اس ایکٹر کو جانتے ہوں گے انہوں نے دی اے ٹیم بلیک لائٹ ٹیکن اور ایون سٹار وارز میں بھی رول پلے کیا ہے کچھ سال پہلے لیام اپنی مووی ٹیکن ٹو کی شوٹنگ کے لیے اسطامبول ترکی گئے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ہی اسطامبول میں رہ رہے تھے تو صبح پانچ بجے آزان ہوتی تھی پہلے تو میں اسے سن کر کافی ڈسٹرب ہوا لیکن کچھ دن کے بعد مجھے آزان اچھی لگنے لگی ان کا کہنا تھا کہ جب تیسری ہفتے تک میں نے لگتار آزان سنی تو مجھے تو آزان اتنی اچھی لگی کہ مجھے آزان سے محبت ہو گئی آزان کی خوبصورت آواز سن کر انہی محسوس ہوا کہ اس میں کچھ تو خاص ضرور ہے ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے سوالوں کا جواب شاید اسلام میں مل سکتا ہے لیام نے ایک اور انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ مسلمان دن میں پانچ دفعہ آزان دیتے ہیں صرف استانبول میں ہی چار ہزار سے زیادہ مسجدیں ہیں اور یہ مسجدیں نہائید ہی خوبصورت ہیں ان کے مطابق اسلام کی اس خوبصورتی نے انہیں اتنا متاثر کیا ہے کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں ویسے تو لیام کا تعلق کیتھلک مذہب سے ہے لیکن اب انہیں اسلام میں بہت زیادہ دلچسپی ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اللہ کی فضل سے یہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں مسٹر بیسٹ دوستو مسٹر بیسٹ کو کون نہیں جانتا یہ بندہ نہ صرف دنیا کا سب سے رچ اور بڑا یوٹیوبر ہے بلکہ اس نے تو سوشل میڈیا ہسٹری کے سارے ریکارڈز ہی توڑ دیے ہیں ویسے تو مسٹر بیسٹ ساری دنیا کو اپنے کانٹینٹ سے حیران کرتا ہے لیکن یہ خود ایک مسلمان اور اس کی زندگی کو دیکھ کر خود بھی حیران ہو گیا تھا مسٹر بیسٹ کا ایک کیمرامین ہے جس کا نام تارک سلامے ہے تارک بیسکلی ایک مسلمان ہے اور یہ نہ صرف مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز شوڑ کرتا ہے بلکہ یہ کئی ویڈیوز میں فیچر بھی ہو چکا ہے ریسنٹلی مسٹر بیسٹ نے ایک پوڈکاسٹ میں تارک اور اس کے دین اسلام کی بات کی ہے پوڈکاسٹ میں مسٹر بیسٹ کے دوست نے کہا کہ تارک کی آنے سے تمہاری فیلنگز میں کافی چینج آئے ہیں اس پر جیمی یعنی کہ مسٹر بیسٹ کا کہنا تھا کہ تارک اپنے اسلام کو لے کر بہتی ڈیووٹ اور سیریس ہے یہ شراب نہیں بیتا اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا جیمی نے کہا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دین میں کچھ نہ کچھ تو ضرور بات ہے کیونکہ تارک اپنے مذہب کی بہت زیادہ کیار کرتا ہے ایون مسٹر بیسٹ کے ایک ٹیم میمبر نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ کام میں بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں لیکن پھر بھی تارک دن میں پانچ ٹائم نماز عدا کرتا ہے ویل مسٹر بیسٹ اور اس کی ٹیم ایک مسلمان کی اپنے دین سے محبت اور اطاعت دے کر بہتی شوق رہ گئی تھی بارحال یہی ایک مومن کا خاصہ ہے کہ جو اسے دنیا کے تمام لوگوں سے الگ بناتا ہے جان کلاڈے دوستو جان ایک فیمس ہالی ووڈ سٹار ہے ویسے تو یہ بیلجیم میں پیدا ہوئے تھے لیکن انیس سن بیاسی میں یہ امریکہ آگئے اور ہالی ووڈ انڈسٹری جوائن کر لی ان کی فیمس فلمز میں دا ایکسپینڈیبنٹ ٹو کونگ فو پینڈا دا باؤنسر اور وی ڈائی ینگ شامل ہیں کچھ سر سے پہلے جان ایم بی سی چینل کو ایک انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے اسلام اور ہماری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اصل میں یہ ایک باڈی گارڈ اور ماشل آرڈ ایکسپرٹ ہیں تو انہیں ہیلتی فوڈ ڈائیٹ کا بہت ہی ایکسپیرینس ہے انٹرویو میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خوراک بہت ہی اچھی ہوتی ہے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا کہ پرافٹ محمد بہت ہی کلیور تھے انہیں پتا تھا کہ کون سی خوراک انسان کے لیے بہتر ہے اس لئے انہوں نے اپنی امت کو بہترین ڈائٹ پلان بتایا جس میں گوشت کم کھانے کی تلقین کی گئی ہے اس کے علاوہ جان کی دوستی بھی مسلمانوں سے ہے ان کا ایک دوست ہے جس کا نام کامران ہے انہوں نے ایک وڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے کامران کو کہا کہ وہ دنیا کو دین اسلام کے متعلق بتائیں یہ سچ میں کمال ہے ایلون مسک دوستو ایلون موجودہ دور کے سب سے رچ اور فیمس پرسن ہے موڈرن ٹیکنالوجی اور فیوچر دونوں ہی ایلون کا پیشن ہے جہاں اسلامی فوبک لوگ اسلام کو ایک اول فیشن مذہب سمجھتے ہیں وہاں ایلون مسک نے اسلامی تاریخ کا ایک ایسا پہلو بتایا جسے دنیا بھول چکی تھی اسی سال کے شروع میں دوبائی ورلڈ گورنمنٹ سمجھت میں ایلون مسک نے ویرچولی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سپیش کے دوران انہوں نے کہا کہ جب روم ڈوب رہا تھا تو اسلام نے رائس کیا ان کا کہنا تھا کہ اسلام نے ہی نالج کو پریزرف کیا تھا اصل میں ایلون جس دور کا ذکر کر رہے تھے وہ اسلام کی سکولرز کو بغداد میں اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ دنیا کے تمام نالج کو ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں کو ترقی دی جا سکے اس نالج کو عربی اور فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا یہ بیسیکلی وہ دور تھا جس میں سائنس اور ایکنومک ڈیویلپنٹ میں مسلمان اہم کردار ادا کر رہے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بات کو آج کے مسلمان بھی بھول چکے ہیں وہ ایلون مسک نے ساری دنیا کو بتائی ہے اور اس سے دنیا کو پتا چلا کہ اسلام نے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ریولوشن پیدا کیا تھا مہاتما گاندی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ گاندی کو جانتے ہوں گے یہ بیسیکلی ایک نوائر تھے لیکن پھر انہوں نے بریٹش ایمپائر کے خلاف آزادی کی مہم چلا دی تھی آزادی کی اس تحریک میں گاندی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ساری سپیچز دیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے سپیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تھا ویسے تو یہ ایک ہندو تھے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رول موڈل ہیں گاندی نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کروڑوں لوگوں کے دل پر راج کرتے ہیں یہ تلوار یا زور زبردستی نہیں تھی جس نے بنی نو انسانوں کے دلوں میں اسلام کی جگہ بنائی تھی بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی تھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا تھا وہ اپنے دوستوں اور فالورز سے نہائید محبت کرتے تھے اور وہ دنیا سے بلکل بے خوف تھے بلکہ انہیں اللہ اور اپنے مشن پر بھروسہ تھا یہی وجہ تھی کہ دین اسلام پوری دنیا میں ابور حاصل کر گیا مہاتما گاندی کی اس پیچ نے لوگوں میں ریولوشنری چینج لیا تھا کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے میں ایک بہترین رول موڈل ہیں اور یہ بات مسلمان اور غیر مسلم سارے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ تھا مرا ریاکشن بہت زبردست ویڈیو تھا یہ فیموس پیپل ٹاک باوت اسلام اور مسلم سب سے اتر شوکنگ مجھے گاندی جی کا لگا گاندی جی نے اتنا کچھ بولا ہے آج سے دل میں رسپیکٹ بھائی کتنے سارے لوگ کو یہ نہیں پتا تھا سچ بتانا جھوٹ بات بولنا میرے کو نہیں پتا تھا میرے کو نہیں پتا تھا میرے دل میں گاندی جی کے لیے رسپیکٹ بھائی ڈیریکٹ 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 ڈوپر ختم بھائی ختم بہت زبردست انٹرسٹنگ ویڈیو تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلام سے جتنا سیکھوگے اتنا کم ہے ان سے اتنا کچھ انسان سیکھ سکتا ہے جس کی تم کلپنا بھی نہیں کر سکتے اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے اور یہ بہت بہترین ویڈیو تھا ایسی ویڈیو ہم آپ کے لیے شیئر کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ببائے ٹھیک کیا